موسیقی 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 پوری فراتھا ہے یہ دھئی کرائیتا ہے رول ہے میں رول کھاؤں گی اور یہ پیاز ہے اور یہ بوٹیاں بڑے مزے گی اور یہ محمد علی جاگے میں سب بچے جاگے میں اور کیونکہ پتہ ہے آج چاند رات ہے تو ایڈوانس میں چاند مبارک آپ کو سب کو چاند مبارک تو چلیں جی سہری کا وقت ہے سہری کرتے ہیں اور بڑی رونہ کے لگینی ہے بہار چلیں گائز فائنلی ہم نے سہری بھی کر لی ہے محمد علی اٹھے میں آپ کو پتہ ہے اور تنگ کر رہے ہیں ان کو بھی سلانہ ہے آزانیں ہوں گی انتظار کریں گے کہ نماز پڑھیں انشاءاللہ اور چلیں جی آج چاند نظر آجائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ایڈوانس میں بھئی سب کو عید مبارک اور فیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں فالو کریں شیئرنگ کر دیں زیادہ سے زیادہ تو چلیں کل کی جو ویڈیو تھی وہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی اپلوڈ کروں گی کیونکہ کل میرے سر میں روزے کے بعد کافی درد ہو گیا تھا تو کافی دیر تک جانا رہا وہ درد کافی رات تک تو بس اس بدنے سے اپلوڈ نہیں کر پائی تھی چلیں گائز فائنلی جو ہے نا ایڈی آگئی ہے بچوں کی بھی ایڈی آگئی ہے اور تمام جو گھر کے فرینڈز فیملی کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو ہے میں پیارا سا انبلپ جو ہے نا بنا رہی ہوں ایڈ کا تو چلیں جی ایڈی تیاری کرتے ہیں بچوں کے لیے اور سب کے لیے تو چلیں جی یہ دیکھیں یہ تو مجھے محمد علی لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی بڑی پیار پیار سے کارڈز ہیں بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ احمد بابا ہے اور یہ موسا بھائی ہے اور ارم بھائی کو بھی اس میں دیا جائے گا اور تمام جو فیملی کے جو بچے ہیں ان کو بھی دیے جائیں گے تو چلیں جی ایڈی ریڈی کرتے ہیں موسیقی 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 چلیں گائز فائنلی یہ دیکھیں میں نے مہندی لگا لی اور میں مہندی لگا کے گھر آ چکی ہوں کتنی زبردستی لگ رہی ہے چان رات ہے بھائی اور بھی تیاریاں کرنی ہے اور آئیں چلیں چھوڑیاں شوڑیاں دکھاتی موسیقی میں نے یہ مہندی لگا اسی کیے دیکھیں میں مہندی لگا گئی تھی ایک چھوڑیاں pemشے کے لیے devastating ایک میرے ننھ مُنشی پیدا hojh Saudi میں نے ریڈ والے سوٹ کے ساتھ لے لیم اس میں نے بینگلز اللہ لیم والے بہت پیارے لگ رہے تھے گولڈن اور یہ بلیک والی میں نے ایسی لے لی مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں میری چوڑیاں تو بس یہ میں نے لی تھی اور آپ کو بتا ہے میرے پاس بینگلز چوڑیاں بہت ساری ہیں تو یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اس لیے میں نے یہ لے لی چلیں گائز چاند رات ہے آپ کو بتا ہے چاند رات پہ تو کافی رش لگاوا ہوتا ہے بہار میں مہندی لگا کے آئی ہوں اور آپ کو بتا ہے کھانے میں آج چاند رات میں جائے نا مستین نے برگر منگا لیے بچوں کے لیے تو یہ دیکھیں ہم لوگ برگر کھا رہے ہیں چلیں گائز آج چاند رات ہے تو میں نے کہا کیوں نہ یہ بھی صفائیو فائٹ کر لیں ہم اور اس کو ہٹھاتے ہیں کافی گندہ ہو رہی ہے یہ ترم بھرم ہو چکا ہے یہ محمد علی آ جاتے ہیں نا واضغت کمرے میں چھپکے سے تو یہ گرا دیتے ہیں چیزیں میری تھوڑی سی تو میں اس لیے کمرہ واضغت بند کر کے رکھتے ہوں تو یہ ہے آپ کو پتہ ہے رمضان کے اس میں نا کچھ بھی یہ سب نہیں دیکھ پائی کیونکہ رمضان تھے آپ کو پتہ ہے ڈبل محنت ہوتی ہے ڈبل ہمیں ولاغنگ میں ڈبل کام ہوتا ہے تو بس ایسے ہی ہے تو اس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر پائی تھی ابھی بھی محمد علی جانب باہر بند ہوئے ہیں اصل میں کچھن وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے کچھن پر ہی ہو رہا ہوتا ہے اور مفتاری وغیرہ پہ ہوتا ہے تو زہر بات ہے تو کہاں سے یہ سب دیکھ کر دیکھیں گے جہاں رات پہ ہی تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے تو وہ بھی رات میں مل جاتا ہے ابھی رات ہی ہو رہی ہے تو میں نے کہا پھر میں ایک کر لوں اس کے بعد ہم لوگ سویڈ ڈیش وغیرہ ریڈی کریں گے کچھن کی طرف جائیں گے چن کا کریں گے محمد علی کو پھر سلا دوں گی میں اس کے بعد سویڈ ڈیش کا کروں گی ابھی نہیں جی رات جاگ جاگ کے نا میرا بیڑا غرق ہو چکا ہے میرے تو پر صبح ہوتا درد ہو رہا تھا تو بس ایسے ہی ہے بس کیونکہ رات جاگ جاگ کے بہت برا حال ہو گیا تھا اب دیکھیں ابھی بھی جاگ ہی رہے ہیں اور صبح تک جاگتے ہی رہے ہیں تو بس ایسے ہی ہے جی گائز دیکھیں سارا کمرہ جو اینا میرا پھیلا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب جو اینا صحیح کرنا ہے مجھے اور اس کے بعد بچوں کا کمرہ صحیح کرنا ہے اس کے بعد کچھن میں جانا ہے بیڈ روم کی چادرے بھی چھانی ہے سب کی بچے ابھی ٹی وی لاؤنج میں سو رہے ہیں تو چلیں چلیں دی کام کرتے ہیں کیونکہ کافی رات ہو رہی ہے اور میری مہنی کیسے نہیں آپ لوگوں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا مجھے تو چلیں جائیں آپ کو پتہ سارے کام میں گھر کے خود ہی کر رہی ہوتی ہوں تو بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ رمزان تھے روزے تھے بڑی راتیں تھی تو چاہر بات ہے ابھی میں کچھن میں ابھی جاؤں گی تو میٹھا بناوں گی سریڈ ڈش تو ابھی کی جو چاندرات کی ویڈیو ہے وہ میں ابھی اپلوڈ کر دیوں چلیں جی یہ جلدی سے اپنا ساف کر لیں اصل میں یہ تب ہی ساف کرنا ہوتا ہے جب بچے سو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پورے رمزان بچے سہری میں جاگ رہے تھے محمد علی سپیشلی اور محمد علی جب جاگتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو ان چیزوں کا بہت ڈڑ لگتا ہے ترم بھرم نہ کر دیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میری فیوریٹ ہیں میرے بہت پسند ہے تو ابھی سو چکے ہیں جلدی ماشاءاللہ سے کیونکہ تھک گئے ہیں سہری میں بھی جاگے ہوئے تھے تھکھار کے بچے جو ہے نا سو گئے ہیں تو میں نے کہا بھی کیوں نہ کر لوں یہ چیزیں میں آخری میں ہی کرتی ہوں اس لئے کیونکہ نازک ہوتی ہیں خیال سے کرنی پڑتی ہیں جنس کے چیزیں موسیقا جو سیٹنگ چینج کردی ہے میں نے آج موسیقا موسیقا جیے مستین کا وارڈ جو ہے میں سوچ رہی ہوں یہاں پر رکھ دوں ٹھیک ہےنا سب سے ادھر 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 رکھتے ہیں اس کو جبا کردے ہیں ادھر چیلنج زبردست رکھا ٹھیک ہے آپ لوگ بتائیے گا کیسے میں نے ریک کی سیٹنگ کیا چیئے دیگر چیئے گروھے اگر آپ کو یہ بھی صاف کر لیا ہے سب سے نیچے نہ میں کچھ نہیں رکھوں گی اس لیے کیونکہ محمد علی ہیں چھوٹے حالانکہ محمد علی چیزوں کو چھوٹے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پتہ اتنی مہنگی چیزیں آتی ہیں اتنی اچھے اچھی میری پیاری پیاری سے اور مجھے تو بہت اچھی لگتی ہیں اپنی یہ ساری چیزیں اور محمد علی شہید کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں تو یہ بس میں نے تھرڈ فلور تک ہی یہ چاند رات ہو گئی ہے اور چاند رات کی صفائیاں ہو گئی ہیں اور اب میں عید پہ کل انشاءاللہ آپ کو عید پہ نئے ولوگ دکھاؤں گی اور عید پہ ملاقات ہوگی کہ روم میں نے کیسے سیٹ کیے ہیں کیسے گھر کی تیاری ہے کیا میٹھے میں بنایا جی صبح عید کی جو تیاریاں ہوں گی وہ عید ہی والے ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ